اسلام علیکم یارز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے میرابلز جلاپا کے بارے میں جس کو کہ ماربل آف پیرو بھی کہا جاتا ہے اور فور اکھ لوگ کہا جاتا ہے جرمنی میں اس کو گونڈرز بھنوم بھی کہا جاتا ہے اور ہم لوگ اس کو گلے عباسی کہتے ہیں فور اکھ لوگ اس کو کیوں کہا جاتا ہے فور اکھ لوگ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے فلار جو ہیں وہ آرامڈ فور اکھ لوگ جو ہیں وہ شام کو گروہ ہونا کھلنا شروع ہوتے ہیں اور اس کی جو سپیسیز ہیں وہ میرے پاس جو موسلی گروہ کی جاتی ہیں لوگوں کے ہاں وہ بائے کلر ہوتی ہیں جن میں ایک ہی بلانٹ پہ شیڈڈ فلارز آتے ہیں یا تو سنگل کلر کا ہوتا ہے جیسے اس پہ ہے میجنٹا سا پنک کلر کا ڈاک پنک کلر کا فلار اور باقی دیکھیں جیسے سپیٹرنگ کی ہوتی ہے وائٹ فلار پہ پنک کی اور سمٹائب بلکل وائٹ ہوتا ہے فلار یہ تھوڑا شورٹ ہائیڈڈ کا ہوتا ہے جو پنک والا ہوتا ہے پنک اور وائٹ اور جو اورنج اور یالو ہوتا ہے اور ریڈ وہ تھوڑا ہائٹ میں بڑا ہوتا ہے پلانٹ اور ان کو گروہ کرنے کا سیزن کون سائل جی گروہ کرنے کا سیزن سپرنگ سمر آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں دو طریقوں سے آپ گروہ کر سکتے ہیں ایک طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ آپ لوگ اس کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے بھی لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کٹنگ سے گروہ نہیں کیا ہے اور سیکنڈ جو ہے تھرڈ جو ہے وہ ٹیوبر سے آپ گروہ کر سکتے ہیں ٹیوبر سے بھی میں نے گروہ کی ہے مطلب میرے ہام کافی سارے پلانٹ ایسے ہو گئے جو انہوں نے خودی گروہ کر دیئے میرے ان دو پلانٹ نے جو کہ میں نے ایک تو میں نے آپ لوگوں کو جو سکھایا تھا وہ یہ والا پلانٹ ہے ویڈیو میں جو سیڈ سے گروہ کرنا سکھایا تھا وہ یہی پلانٹ ہے اور یہ سردیوں میں بلکو ختم ہو جاتا اوپر سے اور دوبارہ پھر ری گروہ ہوتا ہے ایک قسم کا یہ پلانٹ ہی ہو جاتے ہیں جن کا نیچے ٹیوبر ہوتا ہے کافی وقت کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے ٹیوبر تو اسی ساف سے پلانٹ بھی سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہ پوائزنس پوائزنس ہے یا نہیں یہ پوائزنس نہیں ہے سوائے اس کے ایک چیز کے جو کہ سیڈ ہوتے ہیں تو بچوں کی پہنسے اور پیٹس کی پہنسے ان کو دور رکھیں یہ بلانٹ دیکھ لیں جی میں آپ کو دکھا رہی تھے یہ دوبارہ کرو ہویا ہے اس کے کوئی نشانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ بلکو ختم ہو جاتا ہے لگتا ہی نہیں کہ پوٹ میں کچھ بچا ہے تو پوٹ آپ نے ویسے ہی پڑا رہنے دینا اس کو کہیں اٹھا کر رکھنا رکھنا نہیں جہاں پڑا ہے وہی رہنے دیں اور چیزیں آنے پر یہ خود ہی گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے بلانٹ میں آپ کو واضح طور پر دکھاؤں گی اس میں دکھ جاتا ہے کہ بلانٹ واقعی پرانہ والا ہے اور ٹیوور سے گروہ ہو گیا ہے اور اچھا جی اب اس کو مطلب کیا ہے مرابلس جلاپا کا جی لاتن ورڈ ہے یہ جس کا مطلب ہوتا ہے امیزنگ مرابلس کا اور یا ونڈر فل اور جلاپا جو ہے ایک کیپٹل ہے سٹیڈ کیپٹل ہے وراؤسز آئی ہوکے ٹھیک کہہ رہی ہوں میں پرناؤنس ٹھیک کر رہی ہوں میکسکو کا تو پلانٹ جو ہے وہ کس لیے گروہ کیا جاتا ہے یہ والا جی اورنمنٹل طور پر گروہ کیا جاتا ہے میڈیسنل اس کے جو کچھ فائد ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ کوئی جانور کٹ لیتا تو اس پر لگاتے ہیں یا کوئی زخم ہوتا ہے یہ سکن کے کچھ ایشو ہوں تو ان پر یوز کیا جاتا ہے اور جو اس کے سیڈز ہیں فائزنز تو ہوتے ہیں لیکن جو کاسمیٹکز بنتی ہیں ان میں کہیں یہ یوز کیا جاتا ہے اور ڈائز وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے اور سیڈن میں آپ کو ان کا بتا چکی ہوں کہ بہار ہوتا ہے ڈورمنٹ پیریٹ جو ان کا ہوتا ہے اس میں آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا بس پوٹ کو وہیں پڑھا رہنے دے جہاں پہ ہے پانی پڑھتا ہے کبھی تو پڑھ جائے کوئی فرق نہیں پڑھتا ان کو نا اور یہ خود ہی گروہ جائیں گے سیزن آنے پہ اور ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ری سیڈنگ کی ہو اس سے آپ کو اور زیادہ پلانٹ مل جائیں اب نہیں بھی گروہ کریں گے تو بہت سارے پلانٹ آپ کے پاس ہو جائیں گے اب فرٹیلائزرز کی بات کریں تو جب آپ گروہ کرتے ہیں ان کو ٹیوبر سے سیڈ سے ابھی آپ نے اچھے وانٹ میں ان میں کمپوس وغیرہ جو مکس کرتے نہیں ہے اور پوٹ جو آپ اچھے سائز کا لیں بارہ سے جو بارہ انچ تک کا پوٹ ان کے لیے کافی رہے گا کیونکہ یہ پرینل بلانٹ ہوتے ہیں تو ایک ہی پوٹ میں یہ رہے تو زیادہ اچھا بڑا پوٹ مل جائے تو اور یہ وہ بلانٹ ہے جو لگی ہو گئے تھے اب میں آپ کو کیونکہ یہ ٹیوبر جو سے ری گرو ہوا ہوا یہ پلانٹ ہے ابھی تھوڑے دیر میں یہ دیکھیں یہ جیس کا پھول اس کا بھی جو سیڈنگ اور فلارنگ کے بعد جو انہوں نے سیڈز وغیرہ بنائے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے یہ برز نکال رہے ہیں کافی ساری ہیں برز اس پہ تو سیڈ پوٹ کوئی بھی نہیں ہے اب یہ ان کا سیکنڈ جو راؤنڈ ہے وہ فلارنگ کا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پلانٹ پہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہ اس کی دو نئی برانچز نکلی ہیں اور یہ پرانی والی برانچ ہے جس سے دو برانچز نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرانا پلانٹ ہے یہ پنک والے میں ایسا کچھ بھی نہیں رہتا ہے جتنے سال ہوگی میں نے آپ کو پتہ ہی ہے جب سے میں نے سیٹ سے گروہ کیا یہ بھی میں نے اس میں ویڈیو میں دکھایا تھا پلانٹ چھوٹا سا تھا اور یہ دیکھیں یہ دو نئی برانچز اور یہ دو نئی برانچز پرانی والی برانچز نکلی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پلانٹ کافی طال ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سہارہ بھی دینا پڑتا ہے اس ساتھ میں میں نے اس کی سپورٹ پلانٹ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو انفرومیشن اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے دھوپ میں بتانا بھول گئی تھی دھوپ آپ اس کو فل سن میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پارٹ شیڑ میں بھی رکھ سکتے ہیں دھوپ چھاؤوالی جگہ پہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر سیڈ سے گروہ کرنا ہے تو پلانٹ چاہیے دھوپ میں رکھ سٹارٹ میں بعد میں آپ کہیں بھی رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ دھوپ میں نہیں رکھیں گے پلانٹ ہو جائیں گے لگی پلانٹ بھی میں آپ دکھا چکے ہیں آپ بھی ویڈیو میں آگے آئیں گے تو ویسے ہو جاتے ہیں فلارنگ تو کریں گے لیکن پلانٹ کی ایک ہوتا نا سٹرونگ پلانٹ ہوتا ویسے نہیں بنیں گے جیسی یہ پلانٹ ہے نا یہ دیکھیں ایک ہی پلانٹ ہے اور اس پر یلو بھی ہے اور ریڈ اور تھوڑا سا یلو پیچ بھی اس میں آرہ اس طرح اس میں سپیٹرنگ والے بھی ہوتے ہیں اس پارٹ میں کافی سارے لگے ہوئے اور یہ خود ہی گروہ ہوئے تھے انہوں نے دی سیڈنگ خیر سے کر دی کافی سارے پارٹ میں اور ابھی بھی کافی سارے پارٹ میں گروہ ہو رہے ہیں میرے گلاب کے دونوں پارٹ ہیں اس میں گروہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے ہیں اس میں پینک والے کا پتہ چل جاتا کیونکہ وہ شورٹ ہارٹ ہوتا ہے اور یلو والے کا تو پتہ چل جاتا کیونکہ اس کی ہائٹ کافی زیادہ ہوتی ہے چل جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر شیئر رو کیجئے کہ اپنا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور یہ دیکھیں میرے گلاب کے بودے میں